اِنَّ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَا يَعْتِنَا بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقزیب کیا ہماری آیتوں کی وَاسْتَقْبَرُوا اَنْحَا اَتَقْبُرْ کیا ہُنْسَے لَا تُفَتَّحُ لَوْمَا بُوَابُ السَّمَانَ نہیں کھولے جائیں گے ان کے لئے دروازوں آسمانوں کے اللہ اللہ جھوٹ بولنے والوں کی دروازیں نہیں کھلیں گے وَلَا اِنْ خُلُودَ الْجَنَّتَ اور نہ یہ داخل جنت ہوں گے حتی یل جل جملو فی سمبل خیات یہاں تک کہ گزر جائے اونٹ سوئی کے ناکے سے سوئی کا ناکہ جس کے اندر دھاگہ ڈالتے ہیں فرمایا اس سے اونٹ گزارو تو اس سے اونٹ کہاں گزر سکتا ہے یہ تعلیق بالمحال ہے جب اب تعالیٰ چاہے گا تو اونٹ چھوٹا ہو جائے گا اور جب اب تعالیٰ چاہے گا تو سوئی بڑی ہو جائے گی آئی سوئی یہ کمندری جہاز جب لندر انداز ہوتا ہے رسیوں سے اس کو مان لیتے ہیں وہ رسی جا کے دیکھ لو دو آدمی ہاتھ ایسے کرے تو وہ رسی پکڑ میں نہیں آئے گی تو اس کا سوئے بھی کوئی ہوگا نا جس سے وہ سلتا ہے اب اس سوئے سے اونٹ گزر سکتا ہے خدا کے ہاں اس سے بڑے بڑے سوئے ہیں مقصد ان لوگوں کا جنت نہ لے جانا ہے وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِبِينَ اور اسی طرح ہم سزا دیتے جرائم پیشہ ہوں لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِحَادٌ ان کے لئے دوزخ کے بچھونے ہوں گے وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ اور ان کے اوپر سے اونیہ ہوگی اونیہ اونیہ جو اونتے ہیں لِحَاف وَقَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ اور یوں ہم سزا دیتے ظالموں کو اوپر نیچے ان کی آگ بچھی ہوئے ہوگی وَالَّذِينَ آمَنُوا مِلُ الصَّالِحَتْ اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک لَا نُقَلِّفَ نَفْسَنِ اللَّهُ سَاحَا نئی تکلیف دیتے کسی انسان کو مگر اس کی توفیق کے مطابق اولائق آصحاب الجنہ یہ لوگ جنتیے ہم فیہ خالدون وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّل اور ہم نکال لیں گے جو ان کے سینوں میں تقینہ تجریم تحت ملنہار بہے گی ان کے دیچے نہرے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَاذَا کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ اس اللہ کے لئے جس نے ہدایت دی ہمیں اس کی وَمَا كُنَّا لِنَحْتَ دِيَا ہم نہ تھے کہ خود ہدایت پالے تھے لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا اللہ لَقَدْ جَعَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقْ یقیناً آ چکے تھے مَنْبَرْ ہمارے رب کے برحق وَنُودُو اور ندا کر دی گئی انتلکم الجنہ یہ تمہاری جنت ہے اورست موحا تم اس کے وارث بنائے جاتے ہو بِمَا كُنْ تُمْ تَعْوَلُونَ بِسَبَبِ ان عمال کے جو تم کرتے ہو وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّتِ اَصْحَابَ النَّارُ اور ندا کریں گے جنتی لوگ دو زخیوں کو اَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَادَنَا رَبُّنَا حَقًا یقیناً ہم نے پایا جو وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ رب نے برحق فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَادَا رَبُّكُمْ حَقًا کیا تم نے پایا جو وعدہ کیا تھا تم سے رب نے حق قَالُو دو زخی کہیں گے نَعَمْ هَا فَأَذْنَ مُؤَذْنُ پس اعلان کر دے گا اعلان جی مُؤذْن مُؤذْن الَّذِي جو عَذْن عجیب بات ہے قرآنِ وَجِد میں مُؤذْن مُؤذْنِ مُسْطَلِح کے معنی میں نہیں ہے اور عظام کہیں بھی عظام کے معنی میں نہیں مطلق ندائے اور نداء آ چکی ہے و مُنَادی آ چکا ہے مُؤذْن کے لئے عظامِن عجائبِ الْكِتَاب پس اعلان کر دے گا اعلان کرنے والا تفسیرِ ابو حیان میں ہے اسرافیل علیہ السلام اور باتوں نے کہا جیبریل اعلان کریں گے کیا اللانت اللہ علی الظالمین کہ لانک ہو خدا کی ظالموں پر یہ کافر ظالم جہنمی اللہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وَيَبْغُونَ حَائِ وَجَا دُونتے ہیں اس میں کجی وَهُمْ بِلْآخِرَتِ کَافِرُونَ اور یہ آخرت کے بھی منکرے وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ اور ان کے درمیان میں رکاوٹ ہو جائے گی وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالُنَ اور آرآف پہ کچھ لوگ ہوں گے یَعْرِفُونَ قُلْ لَمْ بِسِیْمَا هُمْ پہچان لیں گے وہ سب کو نشانیوں سے وَنَا دَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّتِ وہ آواز دیں گے جنتیوں کو نَا دَوْ وہ آواز دیں گے جنتیوں کو کیا؟ اَن سَلَامُ عَلَيْكُمْ اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ لمیت خلوہاں داخل تو نہیں ہوں گے وَهُمْ يَتْمَعُونَ لیکن وہ بھی تمے میں ہیں آراف والے لوگ جنت میں نہیں گئے آراف ایک جگہ ہے جنت و جہنم کے درمیان میں جن کی نیکیاں برابر ہو جائے مرائیوں کے ساتھ ان کو کچھ مدت تک وہاں رکھیں گے شیخ سعجی نے کہا ہے ہورانِ بَحِشْتَرَا دُوزَخْبَ وَدْ آرَاف اَسْدُوزَخْيَا پُرْسَكِ آرَافُ بَحِشْتَسَرَ وَعِذَا صُرِفَتْ اَفْسَارُونَ جس وقت پھر جائے گی ان کی نگاہیں تلقا صحاب النار جہنمیوں کی طرف آراف والوں کی قَالُوا کہیں گے رب بنائے پروردگار لَا تَجَعَلْنَا مَا الْقَوْمِ الزَّالِمِينَ نہ بنائیے ہم کو ظالم لوگ کے ساتھ بہت تفصیل ہے اس کی کہ آراف میں کون لوگ جائیں گے جن کی ماں اچھی ہو جس کا باپ برا ہو جس کے دونوں اچھے ہو جس کے دونوں پرے ہو اور جن کا ایسا ہو جن کا ویسا ہو مفسرین کھوں لمبہ چھوڑا معاملہ ملا ہے ایک روایت یہ ہے کہ جن کی نیکی ہیں اور براہی ہیں برابر نکلی وہ آراف میں ہوں گے ابن مردوے میں اور بعض روایات میں کہ جو شہید ہوا لیکن مقروض تھا وہ آراف میں ہوگا جنت نہیں جا سکے گا اور بعضوں نے کہا ہے کہ جو شہید تو ہوا لیکن ماں باپ کا نافرمان تھا وہ بھی باقاعدہ جنت میں نہیں ہوگا وہ کھلے پلاٹ میں پڑا رہے گا ساتھ کے قریب اقوال ہے اہل آراف کے بارے ستون قولت بھی ذاگ المصیر میں ابن الجوزی نے جمع کرنے کی کوشش کی حقیقت یہ ہے کہ آراف جنت کا عصہ ہے لیکن جنت سے کم درجے کا ہے جیسے مدرسے کا پلاٹ ہوتا ہے لیکن مدرسہ نہیں بنا ہوتا ہے نہیں کھولے جائیں گے ان کے لئے دروازوں آسمانوں کے